بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھکین ایڈوکیشن سرویسز پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے سبق نمبر تین شروع کیا تھا اور اس کا سیشن نمبر ایک کیا تھا جس میں ہم نے پہلا پیلگراف کی خوشخطی جو کہ صفحہ نمبر سات پر موجود تھی وہ کی تھی اس کے علاوہ الفاظ معنی کیے تھے اور سوال نمبر ایک اور دو مکمل کیے تھے آج ہم اس سیشن میں چپٹر تھری کا سیشن نمبر ٹو کریں گے ٹھیک ہے بچوں اب آپ لوگ پڑھئے یہاں پر ہم سوال نمبر تین کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو میر غلام محمد خان ٹالپور جو کہ سبق نمبر تین ہے اس کا تھوڑا سا مختصر سمجھا دوں تاکہ آپ کو یاد آجائے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا میر غلام محمد ٹالپور ٹنڈو بھاگو میں پیدا ہوئے تھے تعلیمی اور سماجی خدمات کی وجہ سے ان کا نام سندھ میں بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا تھا میر صاحب ایک بڑے جاگیدار ہوتے وے بھی اپنا وقت فقیری اور غریبی میں گزارتے تھے اپنی جاگیر کا آمدنی کا ایک بڑا حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتے تھے دنیا کے اتار چڑھاؤ سے گزننے کی وجہ سے انہیں غریبوں کی حالات غریبوں کے حالات کا بہت تجربہ تھا اسی لیے انہوں نے سندھ میں غریبوں اور مسکینوں کے بچوں کو تعلیم دلانے کے دلانے کے لیے بہت کام کیے اور اسی ارادے سے انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا انگریزی سکول قائم کیا اور اس کے ساتھ ایک بورڈنگ ہاؤس بھی کھولا جس میں طلبہ کو کھانے پینے کے علاوہ کتابیں وغیرہ بھی مفرام کی جاتی تھی پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے شہر کے بھائر ایک ہائی سکول اور ہاؤسٹل کے لیے ایک شاندار امارت تعمیر کروائی جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسانوں کے بچوں کو بھی تعلیم دلوائی یہ سکول جو ہے وہ ابھی تک میر غلام محمد ٹالپور گورنمنٹ ہائی سکول کے نام سے ابھی تک مشہور ہے میر صاحب ایک رحم دل اور دیندار انسان تھے وہ غریبوں کا بہت زیادہ خیال لگتے تھے اکثر جب کوئی بیماری پھیل جاتی تھی یا کوئی وبا تو وہ غریبوں کا مفت علاج کرواتے تھے میر صاحب نے عورتوں کی تعلیم پر بھی فہت خاص توجہ دی اور انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سکول بھی کھولا انگریز سرکار نے ان کی خدمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کو خان بہدر کا خطاب دیا اور اس نیک اور سخی انسان نے انیس سو بتیس یعنی نائنٹین تھرٹی ٹو میں وفات پائی اور ہر سال ٹنڈی بھاگی میں ان کی برسی بنائی جاتی ہے تو بچوں یہ سبق کا تھوڑا سا میں نے خلاصہ آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سنایا مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم سوال نمبر تین چار اور پانچ کریں گے تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر تین پڑھ رہے ہیں سوال نمبر تین ہن غریبن جے بارن لائے تعلیم جو بندوبست چھوکے ہو انہوں نے غریبوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے بندوبست کیوں کیا جواب میر غلام محمد خان ٹالپور کھے غریبن جی حالتن جو گھنوں آزمو دو ہو انہیں کرے سندھ میں غریبن جے بارن لائے تعلیم جو بندوبست کیوں میر غلام محمد خان ٹالپور کھے غریبن جی حالتن جو گھنوں آزمو دو ہو انہیں کرے سندھ میں غریبن جے بارن لائے تعلیم جو بندوبست کیوں میر غلام محمد ٹالپور کو غریبوں کے حالات کا بہت زیادہ تجربہ تھا اسی لئے انہوں نے سندھ میں غریبوں کے بچوں کو تعلیم دلانے کا بندوبست کیا اب ہم سوال نمبر دو کریں گے سوال نمبر دو ہن کےڑا کےڑا خیر جا کم کیا انہوں نے کون کون سے بھلائی کے کام کیے جواب ہن سندھ میں غریبن آئیں مسکینن جے بارن لائے اسکول قائم کیا عورتن جی تعلیم آئیں صحت لائے خاص بندوبست کیوں میں جواب دوبارہ پڑھ رہی ہوں ہن سندھ میں غریبن آئیں مسکینن جے بارن لائے اسکول قائم کیا عورتن جی تعلیم آئیں صحت لائے خاص بندوبست کیوں انہوں نے سندھ میں غریبوں اور مسکینوں کے بچوں کے لیے اسکول قائم کیے عورتوں کی تعلیم اور صحت کے لیے خاص بندوبست کیے سوال نمبر پانچ انگریزن ہن کھے کیڑوں لکپ دنوں انگریزن ہن کھے کیڑوں لکپ دنوں انگریزوں نے ان کو کیا لکپ دیا انگریزن ہن کھے خان بہادر جو لکپ دنوں انگریزن ہن کھے خان بہادر جو لکپ دنوں انگریزوں نے ان کو خان بہادر کا لکپ دیا یہ سوال نمبر تین چار اور پانچ مکمل ہو گئے ٹھیک ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اب ہم خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں خالی جگہ میں نے لکھی ہے ساتھ خالی جگہ ہیں یہ آپ کو اپنی کاپی میں اتارنی ہے نمبر ایک ٹنڈی بھاگی جے باہران ڈیش قائم کی آئیں ٹنڈی بھاگی جے باہران ہائی اسکول قائم کی آئیں ٹنڈے بھاگے کے باہر سیکنڈری اسکول قائم کیا نمبر دو میر صاحب وڑے جاگیدار ہوندے بھا ڈیش واری زندگی گزارندو ہو میر صاحب وڑے جاگیدار ہوندے بھا غریبی واری زندگی گزارندو ہو میر صاحب ایک بڑے جاگیدار ہوتے ہوئے بھی غریبوں والی زندگی گزارتے تھے نمبر تین ڈیش آئیں سماجی خدمتن کرے سندس نالو عزت اے احترام سا ورطو ویندو آہے تعلیمی اے سماجی خدمتن کرے سندس نالو عزت اے احترام سا ورطو ویندو آہے تعلیمی اور سماجی خدمتوں کی وجہ سے ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے نمبر چار میر صاحب ڈیش جوبہ بندوبست کئو میر صاحب عورتن جی تعلیم جوبہ بندوبست کئو میر صاحب نے عورتوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا نمبر پانچ ٹنڈو بھاگو ڈیش زلے جو ہک تاریخی شہر آہے ٹنڈو بھاگو بدین زلے جو ہک تاریخی شہر آہے ٹنڈو بھاگو بدین زلے کا ایک تاریخی شہر ہے نمبر چھے موسمی تپ ڈیش جے موسم میں پکھڑوں آہے موسمی تپ سرہ جے موسم میں پکھڑوں آہے موسمی بخار خضا کے موسم میں پھیلا ہے موسمی بخار خضا کے موسم میں پھیلا ہے نمبر سات میر محمد غلام جو نالو ڈیش خدمتگارن میں شمار تھے تھو میر غلام میر محمد غلام جو نالو تعلیمی خدمتگارن میں شمار تھے تھو میر غلام میر محمد غلام کا نام تعلیمی خدمتگاروں میں شمار ہوتا ہے تو بچوں یہ آپ کی خالی جگہ مکمل ہو گئی ایک سے لے کر ساتھ تک ہیں جو کہ آپ کو اپنی کوپی میں کرنی ہے اب بچوں ہم جملے بنائیں گے یہاں پر میں نے جملے بنا دیئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے لیکن اگر آپ رکھ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چار جملے ہیں یہاں پر اسی طرح کولم بنائیں گے جیسے میں نے بنائے ہیں لفظ انجہ جملہ بنائے ہو پہلے سوال لکھیں گے اس کے بعد لفظ اور جملہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے پہلا جملہ ہے تعلیم تعلیم یہ اردو کا ہی لفظ ہے تعلیم ہر انسان لائے تعلیم ضروری آہے ہر انسان لائے تعلیم ضروری آہے ہر انسان کے لئے تعلیم ضروری ہے تعلیم ضروری ہے نمبر دو خدمت یہ بھی اردو کا لفظ ہے خدمت میر صاحب غریبا جی خدمت کندو ہو میر صاحب غریبا جی خدمت کندو ہو میر صاحب غریبوں کی خدمت کرتے تھے میر صاحب غریبوں کی خدمت کرتے تھے نمبر تھری گوٹ گوٹ یعنی گاؤں گوٹ یعنی گاؤں منجو گوٹ سوڑوں آہے منجو گوٹ سوڑوں آہے میرا گاؤں خوبصورت ہے میرا گاؤں خوبصورت ہے منجو گوٹ سوڑوں آہے میرا گاؤں خوبصورت ہے نمبر چار سہت یہ بھی اردو کا ہی لفظ ہے سہت ہک وڈی دولت آہے سہت ایک بڑی دولت ہے سہت ایک بڑی دولت ہے تو بچوں یہ جملے تھے جو میں نے آپ کو کروائیں آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں اس کے بعد بچوں آپ لو انڈیکس بنائیں گے سب سے پہلے آپ لو تاریخ لکھیں گے جس تاریخ پہ کام کیا گیا چپٹر کا پہلے سیشن میں آپ انڈیکس بنا چکے ہیں چپٹر کا اب اس سے آگے کا انڈیکس بنائیں گے جس میں آپ لکھیں گے سوال نمبر اے تین چار پانچ اس کے بعد لکھیں گے خال بھرے ہو آئیں جملہ یہ تمام کام آپ اپنی کاپی میں بہت ساف سترہ کریں گے جہاں آپ نے سوال نمبر ایک اور دو کیا ہے اسی کے آگے آپ ڈیٹ ڈال کے سوال نمبر تین چار اور پانچ کریں گے پھر اگلے پیچ پہ خالی جگہ کریں گے اور اس کے بعد جملے بنائیں گے یہ تمام کام آپ بہت ساف سترہ کریں گے نختے نہیں ملائیں گے اور کام کرنے کے بعد اس کو یاد بھی کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے آپ سب اپنا بہت خیال لکھیں گے اللہ حافظ